اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے ایڈ کلاس کمپیوٹر فرسٹم پیپر دوہزار چوبیس اور پچیس کا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹس رلیٹڈ جو بینیو اپڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءالہ سب سے پہلے آپ کے نوٹیفکیشن مل جائے تو جی سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں ایڈ کلاس کمپیوٹر فرسٹم پیپر کے بارے میں جس کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوبجیکٹیوز کے پیپر کے حوالے سے تو ٹوٹل سٹوڈنٹ آپ کے پاس دس مارکس کی یہاں پہ اوبجیکٹیوز ہوں گے اور ہر اوبجیکٹیوز کے یہاں پہ 1.5 مارکس ہوں گے اس کے پہ سٹوڈنٹ جو آپ کا سبجیکٹیوز ہوگا یہ 35 مارکس کا ہوگا اور ٹوٹل جو آپ کا فرسٹم کا پیپر ہے یہ 50 مارکس کا ہوگا اس میں اگر ہم اوبجیکٹیوز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نمبر اون اوبجیکٹیوز نظر آرہی ہے یہاں پہ چاریس کے اپشن ہے اور اسی طریقے سے بی والا اپشن ہے اور جو دی والا اپشن ہے یہاں پہ وہ ہے ہولو گرافی ایمیجی تو آپ نے ان چاروں میں سے جو کریکٹ اپشن ہے سٹوڈنٹ وہ آپ نے یہاں پہ مارک کرنا ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہے آپ نے 5G کا یہاں پہ ابریویشن بتا رہا ہے چار اگین سے یہاں پہ اپشن ہے جو یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے آپ نے اس کو مارک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو سال منتحب کریں جس میں جی پی ایس پہلی بار آٹو موبائل کے لیے استعمال کیا گیا تو مطلب آپ نے وہ سال بتانا ہے جس میں کہ جو جی پی ایس ہے وہ پہلی بار آٹو موبائل میں استعمال کیا گیا تھا 1969, 1990 میں, 1996 میں, 1999 میں اس کے بعد یہاں پہ ابجیکٹیو نمبر 4 ہے جی پی ایس سٹینڈ فور تو یہ بہت اصال ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ جی پی ایس یہاں پہ کس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے آپ نے اس کا ابریویشن بتانا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ کوسٹن نمبر 5 ہے آپ کے پاس یہاں پر احمد اپنے دوست کو بغیر انٹرنیٹ کے فون کال کرنا چاہے تو وہ ڈیش استعمال کر سکتا ہے یہاں پہ کمیونکیشن سیٹلائٹس ہے گلوبل پوزیشنن سسٹمز ہے گلو ٹھوٹھ ہے اسی طریقے سے سیلیڈیٹ فرمیونکیشن ہے چار آپشن ہے یہاں پہ جو کہ آپ نے یہاں پہ صحیح والا کریک کرنا ہے اسی طریقے سے ابجیکٹیو نمبر 6 آپ کے پاس یہاں پہ سپریٹ شیٹ سوفیر سے ریلیٹن ہے ابجیکٹیو نمبر 7 سٹوڈنٹ آپ کے پاس یہاں پہ مس ایکسل سے ریلیٹن ہے تو جن سٹوڈنٹ کا ایکسل کا کونسپٹ کلیر ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا ابجیکٹیو نمبر 8 ہے یہاں پہ جو کہ سم سے ریلیٹن ہے آپ کو رینج یہاں پہ دی گئی ہے بی 3 تو بی 7 آپ نے اس کی یہاں پہ کریکٹ فارمولا یہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے کون سا ایڈ کا کریکٹ فارمولا اس کے بعد ابجیکٹیو نمبر 9 سٹوڈنٹ آپ کا گوگل شیٹ سے ریلیٹن ہے تو گوگل شیٹ کولمز ریپریزنٹ بائی یہاں پہ بتایا ہوئے نمبر سیمبل لیٹرز یہاں پہ سپیشل کریکٹرز ابجیکٹیو نمبر 9 جو ہے سٹوڈنٹ آپ کے پاس گوگل شیٹ سے تھا ابجیکٹیو نمبر 10 جو آپ کے پاس ہے وہ گراف ریلیٹر ہے آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام دی گئی ہے آپ نے یہاں پہ کولمز لائنز پائی یا پہ ایریا آپ نے جو کریکٹ آپشن ہے وہ سٹوڈنٹ آپ نے یہاں پہ بتا رہا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ نمبر 11 سٹوڈنٹ یہاں پہ ہے وہ اگین سے تین پارٹس میں آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہر پارٹس کے جتنے بھی جواب ہے جتنے بھی اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اس کے مارکس کے لحاظ سے جواب لکھنے ہے تو جیسے اے پارٹ ہے یہاں پہ تین مارکس ہے بی پارٹ یہاں پہ تین مارکس ہے جو سی پارٹ ہے وہ یہاں پہ فول مارکس گئے اسی طریقے سے question number 12 آپ کا تین مارکس کا ہے تین ڈیفرن پوائنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہر ایک کے الگ الگ سے یہاں پہ مارکس دیئے گئے ہے question number 13 student again سے تین پوائنٹس پہ ڈیپینڈ کرا a b c تو آپ نے ms excel کا google sheets کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اسی میں سے majority of the mcqs کے questions بھی ہیں اور یہ میں سے آپ جو google sheets updated ہے وہ بھی question دیئے گئے ہے جو کہ آپ یہاں پہ نظر آرہ ہے یہ کمپلیٹ پیپر تھا ایک کلاس کمپیوٹر کا فرس ٹرم جو کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ سبجیکٹیو اور پلس اوبجیکٹیو دیل کے ساتھ مہا پہ ڈسکس کر دیئے گئے ہیں سٹوڈن چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ exam 1.5 مارکس کی ہوگی اس کے علاوہ آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہے 35 مارکس کا ہوگا آپ یہاں ٹائم الارٹ کیا گیا ہے ٹیچرز کی جانب سے وہ 1 اور 30 مینٹس ہوگے آپ نے ان کے اندر کمپیوٹر پیپر کو سالو اپ کرنا ہے تو ہر questions کے یہاں پہ جن کے آنسر دینے ہے ان کے جتنے مارکس سالو سالو یہاں پہ منجن کیے گئے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ دیکھ